اسلام علیکم میں ہوں شیف سمیہ جمیز سیبو کی ایڈبین ان فیانڈر اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وومنز ڈی سیبو کے پلیٹ فرم کے ساتھ ڈیفرنڈ آنٹرپینرز میرے ساتھ ہیں آپ ان کے ڈیفرنڈ آنٹرپینرز بھی دیکھ رہے ہیں آئی ٹھنک بڑا مزیدار انٹرپینرز ہیں مجھے بھی بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ لوگ بھی ان انٹرپینرز سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور خاص ہو پہ وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انٹرپینرز میں آنا چاہتے ہیں اپنے سکلز کو گھروم کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹیبل پہ بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ کلر فول چوکلیٹس پیکنگز کے ساتھ اور کسٹمائز چوکلیٹس اور ڈیفرنٹ فلیورز اور بڑی خوبصورت کی پیکنگ ہے اور بڑی اٹریکشن ہے اس کیا پیکنگز دیکھیں انفیکٹ اگر ہم کئی بزار سے چوکلیٹس دیکھیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بڑی ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور آپ اسے لیمٹیڈ وے میں جائے وہ کھا سکتے ہیں یہ بہت یہ ریزنیبل ہے پوکٹ فرینڈلی ہے اور اس کو پیٹ بھر کے اس کو کھا سکتے ہیں تو میرے سامنے جب ہم چوکلیٹس کی بات کرتے ہیں تو صرف آمنا زیا جائے وہ میں دماغ میں آتے ہیں اسلام علیکم آمنا علیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدلللہ آپ کیسی ہیں میں چھتا کتنی ایکسائیٹڈ ہے بہت ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ یہ چوکلیٹس ایسی کچھ فیلڈ ہے کہ میں جب بھی کہیں لے جاتی ہوں اور جیسے آج میں آئی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنا پروڈک دکھا رہی ہوں اور سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے اور میں کس طرح اس کو میں اس کو کس طرح دیولپ کیا وومنز دے کو کھا سیلیبریٹ کرتے ہیں وومنز ڈے کو ظاہر ہے بیسیکلی کہتے ہیں ہم سب وومنز ہیں تو ہمیں بڑا خوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ٹیلنٹ کے ساتھ میری فیملی میں بھی لوگ ہیں میری اپنے گھر میں میری گھر میں بہوں میں بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتی ہے اس بات پر کہ ہماری امی جو ہے نا وہ اتنی چیزیں بناتی ہیں اور ہم ایک فیملی میں بھی لے کے چلتے ہیں اپنی چیزوں کو اور ظاہر ہے کہ اوڈر وائز اور جو کسٹومرز ہیں وہ بھی ہیں اور جب میں نے آپ کو کال کی کہ بھائی آپ آپ سیبو کے آج جو ہم وومنز ڈے بنا رہے ہیں تو اس میں کتنی ایکسائٹی ڈوئیں کہ واہ کیونکہ بڑا ایکسائٹمنٹ بڑا میسیج میں جایا جی 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 توڑا بسکس بھی کر رہا ہے ایکچلی یہی ہوتا ہے کہ بڑا کام بڑا بچے بڑے ہو گئے سب کچھ ہو گیا شاید بہت کچھ کر لیا لیکن یہ شاید میرے اپنا کرییٹیوٹی اپنی ہے اور یہ چند سال پہلے سے میں نے شروع کی تھی تو اس پروڈک کے لیے میں بہت خوش ہوں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے یہ انٹریڈیوز ہو رہا ہے کیونکہ میں نے شاید پہلے اتنا نہیں سوچا تھا میں ویسے میں انگیڈینٹس کے بزنس میں بہت عرصے سے ہوں فوڈ انگیڈینٹس کے بزنس میں لیکن یہ میری اپنی یہ خواہش تھی کہ میں ان سب چیزوں کو جو میں فوڈ انگیڈینٹس کے بزنس میں جو نولیج ہے اور جو میری ایکسپٹیز ہیں جو مجھے معلوم ہے تو میں اس کے ساب سے کروں لیکن تو ان سے بتائیں کہ آپ فوڈ جو آپ کے بزنس ہے وہ کیا فوڈ بزنس تھا کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے ٹریک کو یہاں لے کر آئیے ٹھیک ہے آمنہ کو جو آپ دیکھتے ہیں ایکچلی وہ کیا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں بھی ایکچلی میری جو فادر کا بزنس تھا یہ جس کو میں جوائن کیا فادر نے شروع کیا تھا بہت زمانے پہلے پچاس سال زیادہ اس کمپنی کو ہو گئے میری لیکن ان کے دیت کے بعد کوئی تھا نہیں جو اس کو کرے رن کرے تو میں آگئی تھی میں ایکنومس کولیج سے میں نے بیسے کیا ہے وہ تھا زہاد ہے کہ ہمارے پاس ہم ایکنومس کولیج کے بہتے ہیں تو ہم ایکنومس کولیج سے بیسے کیا ہے تو جب فرس ٹائم یہ سامنے بات ہے کہ مجھے بزنس رن کرنا ہے اور ایسا چیف اگزیکٹیو مینیجنگ ڈیکٹر بیٹھنا ہے تو پہلے تو میرا جواب یہ تھا نہیں مجھے کچھ نہیں آئے گا کیونکہ میں تو ہم ایکنومس کولیج سے کیا ہے تو میں بزنس رن نہیں کر سکتا اور بزنس بھی فوڈ سے رہتا ہے وانیلا پاورڈر چوکلیٹ چوکلیٹ کوکا پاورڈر فور انڈسٹریل پرپرس انڈسٹریل پرپرس کے لئے ہیں تو لے کے چلی میں آگے اور میں نے یہاں وہ کام کیا بہت عرصے کیا تو اس وقت بچے چھوٹے تھے تو دوسری طرح سے زندگی چل رہی تھی آفیس ہی بہت تھا کرنے کے لئے آفیس اگر پہنچ کے ایک ہی بات دماغ پر ہوتی تھی کہ بچے دیکھنے بچوں کے پڑھائی دیکھنے یہ کرنے یہ کرنی ہے تو کچھ یہ کہتے کہ کام کر رہی ہیں تو بچے نگلیٹ ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں بچے کا ایک ٹیسٹ ریزلل بھی خراب آئینا تو ایک بات ہی آجاتی ہے سب کی کہ پتہ نہیں اصلا میں مادر جو بہت زارہ بیزی رہتی ہیں تو بچے میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ میکہ ہوتے ہیں سو سال ہوتا ہے اس میں اوورال ہماری سوسائیٹی بلیم عورت کو ہی کرتی ہے کہ جی تم نے ٹیوشن تم نے پڑھایا ٹیوشن پر ڈال دی اس لئے تو خیر وہ جرنی بڑی تف ہوتی ہے بچے چھوٹے ہوتے اب ایک وقت آیا جب میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ریجویشنز ہو گئی تو پھر مجھے لگا کہ نہیں مجھے اپنی کوئی ایسی چیز نکالنی چاہیے اور مجھے چوکلٹس نے بہت انٹرسٹا ہے کہ میں ایسے کر رہا ہوں جس میں میری اپنی سٹیڈی میرا اپنا کام ہو اور اپنی خوشی اپنی خوشی ہو کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہوم اکنومس کالیج سے کیا ہاں ایک ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر کے میں ویکنڈ پہ میں نے شروع کیا اور ابھی میں اس کا کام ویکنڈ پہ ہی کر رہی ہوتی ہوں ورکنگ ڈیاز میں ہی کر رہی ہوتی ایتنا ٹائم نہیں لگا پاتی لیکن جب میں نے اس کو کیا تو پھر میں نے اس کے چوکلٹ کی نولیج تو میری تھی کیونکہ ہم یہاں پرموٹ کرتے ہیں بات چوکلٹ ریسیپیز پہ میں نے بڑا ریسرچ کی فوکس کیا میں نے بڑا ریسیپیز میں بنا منا کے میں نے یہ دیکھا کہ کون سی چیز زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ہیں چوکلٹس ایمپورٹ چوکلٹس کا ٹرینڈ ہے لوکل کی کوالٹی بلکل کچھ اور ایمپورٹی تو میری خواہش یہ تھی کہ ایسی چیز لے کے ہیں جو لوگوں کو لگے کہ ہاں ایمپورٹیڈ کے جگہ ہم دوسری چیز لیں جو کہ ایمپورٹیڈ جیسی ہی ہے پاکیجنگ ہو اس کی کوالٹی ایسی ہے اس کے ٹیسٹ ایسا ہو تو اس کی وجہ خاصا ٹائم لگا اس کی ریسیپیز پر ورک کرنے کے لیے بہت خوبصورت دیکھیں یہ پیکنگ دیکھیں ڈیفرنڈ مطلب یہ سب پیکنگ میں گھر پہ آنام سے جو ہی کر دی ہوں یہ خوبصورت ہے مطلب واقعی میں اگر اسے یہ باکس ہے یہ کتنا خوبصورت باکس ہے کسی ترڈیشنل ایونٹ پہ خاصو بسا کہ نیکہ ہے یا مگنی ہے آپ لوگ رسم کے طور پر اس طرح کے گولڈن باکسز ہوتے ہیں آپ لے کر جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ پہلجنگ ہے لوگ اس سے لیتے ہیں اس طرح کے چیزیں اناؤنسمنٹ باکسز ہوتے ہیں اس طرح کے اور بھی اناؤنسمنٹ باکسز ہیں یہ دیکھیں نا یہ چوکلٹس ہیں اس میں لوگ مٹھائی کے جگہ کیا دیں آج کل یہ چوکلٹس چوکلٹس ہیں یہ فیڈرز کے اندر ہیں یہ چوکلٹس ہیں یہ چوکلٹس ہیں تو کتنے فلیورز آپ کے پاس میں پاس فلیورز تو میں ہر اس میں ایڈ کرتے جا رہی ہوں جتنا جو دل میں پاس آیا وہ دماغ میں آجاتا ہے کیونکہ یہ بات کہ ایک تو میں چوکلٹ کی فیل سے بہت رہی ہوں دوسرے دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ ہاں نہیں ایلمنٹ تو بہت اچھے پسند کی جا رہے ہیں لیکن اس میں کچھ اور ہونا چاہیے ایلمنٹ بہت دن کر لیا اور کوئی اور آٹا آتا ہے تو ڈیلمنٹ بہت دینا لیکن دنے Prof.Azid اور کچھ خاص چوکلٹس کے بارے میں آپ کے کلائنگ سے گاتا ہیں کہ فلانی چوکلٹ جیسا فلایور کرتے ہیں جی بلکل ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مانمال میں ماشغور برینڈ جو پاکستان میں ہمارے کچھ سال پہلے اس سے پہلے پیپر منٹ چوکلٹس کا کوئی تصور نہیں تھا تو جب وہ آئی تو لوگوں نے کہا کچھ چیز کو م значی پولا ہے یا پھر چھولی جن yayítی تو پھر میں نے چوکلیٹ مطروس کی تو شروع میں لوگوں نے کہا نئی چوکلی اور مقورد میں جائے کی تو میں نے نے کہا Blockchain میں نے اور لوگوں کو سروری کر آیا اور لوگوں کو تba progressive virtue پھر لوگوں نے کہا اور فanyi لوگوں رجوع preparedness تو مقورد سے وہای پھر پہتے ہیں چوکلی جو م Estates Р sociology Whenm Tang famous roommates ulate чи 밀 semana ان کے لیے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے جو منٹ پسند کرتے ہیں پھر وہ ایسا تھا منٹ میں میرے بڑی ویریانٹس ہو گئے ہیں اور لوگ بڑے ملہ بڑے ریگولار آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لے کر رکھ لیتے ہیں 50 چوکلیٹس 100 چوکلیٹس اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے فون کرتے وہ ختم ہونے والی ہے 10-12 رہ گئی ہے تو اب تم بس نیکس ویک میں دوبارہ بھیل دو تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے بڑے خوشی ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے ایجوکیشن تو دیکھیں آلویز ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر ایجوکیشن ہوتی ہے ایک تو ہماری ہومکنومس کالیج کے بیس ہومکنومس کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہر فیلڈ میں ہمیں دوسرے اس میں قوالیٹی لانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے آپ کسی بھی جانگی چیز بنا کے آپ کسی بھی کسی بھی کسٹرموں کو بیج دیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ قوالیٹی پروڈکٹس انٹردیوز کریں اس کے لیے دیفنیٹلی اویرنس بھی اور ایجوکیشن بھی اور بہت زیادہ ریسرچ انوالو ہے اور ریسرچ کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہنے کو یہ تیسی ٹوفی اور چوکلٹ لگ رہی ہے ریسرچ کے نہیں بنائی ریسرچ کے مطلب انٹرنیٹس ہیں بکس ہیں بکس ہیں انٹرنیٹس ہیں اور ریلیٹیڈ پرسنز ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی فیلڈ میں کام کیا کرنے ہیں میرے پاس انڈسٹرن میں بھی اگر کوئی شیف آکے بیٹھتا ہے اور وہ انڈسٹری میں گائیڈ کر رہا ہوتے تو اس سے میں بیت بیت میں اپنے کوسٹن بھی کر رہی ہوتا ہے مجھے لگے کہ میری اس چیز میں کیا ہلپ ہو سکتی ہے پیرنٹس کا کیا رول ہے بیگ پیرنٹ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری معاشر میں جو نئی جنریشن ہے اس کو کس طریقے سے آگے آنا چاہیے میرے ساپ سے کیونکہ پیرنٹس کا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ صرف ڈاکٹر انجینئر تک ان کی کہانی ہے اس کے بعد ان کی گھڑی کی سوئی آگے نہیں بڑھتی ہے آج کل تو واقعی وہ کہتے ہیں نا اتنی زیادہ ورائٹی آف وہ ہو گئے کہ میرے خواہلے بچوں کو زیادہ انکریش کرنے چاہیے اور آج کل بچوں کے پاس وقت ضائع کرنے کو بہت چیزیں میں سمجھتی بہت چیزیں وقت ضائع کرنے کو اس کمپیر ٹو پریویس ایس جب پہلے ہوتا تھا لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو بچوں کو کسی ہیلدی اور کسی اچھی اس میں لگانا ہے تو آپ اپنے سانجی سے اس ٹائپ کے کام کر رہے ہیں میری بیٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے 14 5 15 یرز کی لیکن او لیویلز میں ہے مگر ان کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے جب میں بناتی ہوں ویکنڈ پہ بناتی ہوں تو وہ کہتی امی کیا ہے تو میں کہتے ہیں بیٹا بناو کرو اور پھر تم خود اپنا بھی مائنڈ لگاؤ کہ اس میں مزید کیا ہو سکتا مجھے بتاؤ بچوں کو ہیلپ ہی ہوتی ہے اگر آپ بینگ پیرنٹ اگر آپ کو ڈیفرنٹ فورم پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کو یہاں پہ ایک ساتسکشن ہوتی جو کہ میں نے فیل کی اپنے امی کے ساتھ تھا کہ میری امی کھا ہوس ورکنگ وومن ہے تو مجھے ہی لگتا کہ اگر میں کچھ کٹا چاہوں گی نا تو میری امی کریں تو مجھے بھی لوگ سپورٹ کریں گے تو آپ کے پاس ملٹیپل چوائسز ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی فیل کو چوز کرتی ہیں اور بازوں کا دی ہوتا ہے کہ پیرنٹ سپورٹ نہیں کرتے آپ کے ہزبنٹ سپورٹ نہیں کرتے یا وہ خوابتی جو بڑی ابیوزڈ ہیں جن کو لوگ ڈیفرن طور پہ انکو ڈیکلیکٹ کرتے ہیں ان کو بہت پورلی ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا میزش کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے اور ان کو بیلٹ کیسے کرنا چاہیے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان سارے حالات میں وہ اپنی فیاملی کو سپورٹ کر ستی ہے سب سے بڑی بات یہ کانفیڈنس تو ہونا بسکلی بہت ضروری ہے اور ہماری بہت سارے خواہتین آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں چیز آتی ہے انہیں کرنا آتا ہے لیکن ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگر گھر میں سمجھے چار پانچ لوگ ہیں اور اگر تین لوگ ان کو ڈسکاریش کر رہے ہیں تو میلز کہ میں تو کشی نہیں کر ستی میں تو کبھی اس نے سپورٹ نہیں کیا کبھی اس نے سپورٹ نہیں کیا اس سوچ کو تو اپنی نیگٹیوٹی خود سے آپ کو ختم کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی کہ کبھی بھی ہم کوئی دوسرا جتنا بھی سپورٹ کر رہی تھا آپ اندر سے ویلنگ نہیں ہوں گے اپنی ویلنگنس ضرور ہونی چاہیے اور اتنی ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر میں کوئی ڈسکاریش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ابھی وہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گی اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا جب میں کر رہی ہوں میں اتنا سا میں نے کام کیا اور میں چاہوں کہ مجھے بہت بڑی شورت مل جائے اور بہت بڑا نام مل گیا تو ایسا نہیں ہو پاتا ٹائم لگتا ہے اور اس میں کافی ہوسلے سے سبر سے کرنا پڑتا ہے بہت ٹائم کیونکہ میں سمجھتی ہوں میرے بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلمیں بھی چلے گئے لیکن میں لگتا ہے کہ یہاں گے جب آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چھتا نہیں یہ بہت بہت بڑا کمنٹ ہے جو شاید ہمائی پوری زندگی پہ آوی ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ اپنی چیز کو نکال لے جاتے ہیں جو نیگٹیو لوگ کہہ رہے تو ان سے بھی آپ نہ لڑیں کوئی لڑائی نہ کریں کوئی ہر شورت کریں ان سے سیکھیں کیونکہ آپ کے کلائنٹ بھی یہی ہوں گے بلککل کیونکہ آپ کو ہمیشہ لوگوں سے ہمیشہ فیس کرنا ہے چاہے بزنس میں رہے چاہے آپ گھر میں رہے چاہے آپ سے فیملی میں ہی رہے لیکن آپ کو لوگوں کے رویوں کا اس کو فیس کرنے کا آنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں میں تو یہی میسیج دوں گے کہ جو بھی گھر بیٹی خواتین ہیں یا جانگ لڑکیاں ہیں جو اپنی ایڈیوکیشن میں ہیں اور کسی بہت اچھی ایڈیوکیشن میں ہیں ایڈیوکیشن میں ہیں تو ایڈیوکیشن میں ہیں تو اپنی شوق کو اپنی سیٹسفیکشن کو پورا کرنے کی نکال رہے ہیں تو وہ اپنی اندر کی چیز کو بھی نکالیں کیونکہ میں نے دیکھا ہماری 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 ڈاکٹر بھی وہ لڑکیاں بنتی ہیں جو ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈاکٹر بنانے کا بڑا شوق ہے تو اس لیے وہ بنتا جاتی ہیں لیکن ان کے اندر اکثر آرٹ کی بہت ہوتی ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے مانگر ان کو بھی اس کو بھی نکالنا چاہیے اپنے چھٹیوں میں اپنے کسی بھی فارے باک میں تاکہ آگے چل کے وہ جب اپنا انڈیپینڈنٹ کچھ کرنا چاہے تو ان کے پاس بہت سارے آپشن 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 کہ آپ لوگ سیکھیں اور کسی بھی فیلڈ میں آنے سے پہلے اس کی ایڈوکیشن لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو گروم کر سکیں اور خاصا پہ ان پیرنٹس کو میسیج ہی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کوئی سپیسیفک جو ہے کوئی بھی فیلڈ میں آپ کو آپ اپنی خواہش کے مطابق اس کو بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں پیشک بنائیں لیکن اگر اس کی کوئی خواہش چھوٹی سی اپنی لیے ہے تو اس کو وہ کرنے کی بھی اجازت دیجئے اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے گیس کے ساتھ ہپی مومنز دے